ہمارے شریر میں رکت لیب میں رکت کی جانچ کرا کر دیکھ لیتے ہیں تب ہی صحیح علاج شروع ہو سکے گا یہ کہہ کر انہوں نے نکٹ کی پیت لیب میں رکت کی جانچ کے لیے بھیج دیا وہاں کی نرس میری پریچت نکلی وہ دیکھتے ہی بولی کہو دھرل کیسے آنا ہوا میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر روی گپتہ نے پوروہ کے خون کی جانچ کے لیے آپ کے پاس بھیجوایا ہے اتنا سنتے ہی نرس نے پوروہ کی انگلی سے رکت کی کچھ بونے لے کر ایک شیشی میں ڈال دیں اور کچھ ایک سلائٹ پر لگا دیں پھر بولی دھول تم سائن سات بچے آ کر ریپورٹ لے جانا سائنکہ جب میں پوروہ کے رکت کی جانچ ریپورٹ لینے گیا تب نرس نے مجھے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا دھول پوروہ کو اینیمیا ہے چنتہ کی کوئی بات نہیں کچھ دن دوا لینے پر پوروہ بلکھو ٹھیک ہو جائے گی میں نے جگیا ساوش نرس سے کہا سسٹر ایک سوال پوچھوں ہاں ہاں کیوں نہیں نرس نے کہا انیمیا سے آپ کا کیا مطلب ہے سسٹر میں نے پوچھا یہ جاننے کے لیے تمہیں رکت کے بارے میں جاننا ہوگا نرس نے کہا پھر وہ بولی دھول دیکھنے میں رکت لال درو کے سمان دکھائی دیتا ہے یادی اسے ہم سوکشمندرشی ینتر کے دوارہ دیکھیں تو یہ بھانو مدی کے پٹارے سے کم نہیں ہے موٹے طور پر اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک وہ بھاگ جو ترل ہے اسے ہم پلازما کہتے ہیں دوسرا وہاں جس میں چھوٹے بڑے کئی طرح کے کن ہوتے ہیں کچھ لال کچھ سفید اور کچھ ایسی جن کا کوئی رنگ نہیں انہیں پلٹ لٹس کہا جاتا ہے یہ کن پلازما میں تیرتے رہتے ہیں اتنا کہہ کر نرس نے سوکشمندرشی ینتر کے نیچے ایک سلائیڈ لگائی اور اسے فوکس کرتے ہوئے بولی دیکھو دھول سوکشمندرشی ینتر دوارہ تمہیں جو کن دکھائی بے رہے ہیں یہ ہیں لال رکھ کن اس سلائیڈ کو دیکھ کر میں آشچریہ سے اچھل پڑا رکھ کی ایک بوند میں اتنے سارے کن انہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے مانو چھوٹی چھوٹی بالو شاہی رکھ دی گئی ہو نرس نے بتایا ایک بوند میں ان کی سنکھیاں لاکھوں میں ہوتی ہے یدی ہم ایک میلی میٹر رکھ لیں تو اس میں ہمیں چالی سے پشپن لاکھ کن ملیں گے ان کے کارنے ہمیں رکھ لال رنگ کا نظر آتا ہے یہ کن ہمارے شریر کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں سانس لینے میں تمہیں صاف ہوا سے آکسجن ملتی ہے اسے شریر کے ہر حصے میں پہنچانے کا کام ان کنوں کا ہی ہے ان کا جیون کال لگ بھگ چار مہینے کا ہوتا ہے پر یہ ایک ساتھ نہیں دھیرے دھیرے ناشٹھو ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ شریر میں نئے کن بنتے رہتے ہیں میں نے جگیا ساوش پوچھا مجھے ذرا وستار پوروک ان کے بارے میں سمجھائیے میں سمجھاتی ہوں نرس دیدی بولی ہماری ہڈیوں کے بیچ ایک مجھا بھاگ میں ایسے پہنچ سے کار کھانے ہوتے ہیں جو رکت کڑوں کے نرمان کارے میں لگے رہتے ہیں وہ ہی انیمیا کہتے ہیں میں نے پوچھا انیمیا کے لیے اور کون کون سے کارن ذمہ دار ہے نرس دیدی بولی انیمیا کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے ہمارے دیش میں اس کا سب سے بڑا کارن ہے پوشٹک آہار کی کمی اس روک کا ایک انیب بڑا کارن ہے پیٹ میں کینوں کا ہو جانا یہ کیڑے دوشت جل تتہ دوشت خادے پدارتوں سے ہمارے شریر میں پرویش کرتے ہیں اتہا ہمیں بھوزن کرنے سے پور سابون سے اپنے ہاتھ دھولینے چاہی پینے کے لیے بھی سوچ پانی پریوگ ملانا چاہی پرتیک گھر میں شوچالے کہونہ بھی بہت ضروری ہے اب تو سرکار بھی شوچالے بنانے پر بہت ضرور دے رہی ہے میں نے کہا دیدی مجھے یہ بھی بتائیے کہ رکت میں سفید کڑوں اور پلیکٹ لٹس کا شریر میں کیا کام ہے دیدی بولی سفید کڑ واسطہ میں ہمارے شریر کے ویر سپاہی ہیں جب روگانوں ہمارے شریر پر دھاوا بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سفید کڑ ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں انہیں بھیتر پرویشک نہیں کرنے دیتے یہ بہت سے روگوں سے ہماری رکشہ کرتے ہیں تھوڑا رکھ کر دیدی نے بتایا اب میں تمہیں پلیکٹ لٹ کڑوں کے بارے میں بتاتی ہوں پلیکٹ لٹس چوٹ لگنے پر رکت جمع و کریا میں مدد کرتے ہیں رکت کے ترل بھاگ پلازما میں ایک وشیش قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو رکت واہکا کی کٹی بھٹی دیوار میں مکڑی کے جالے کے سمان ایک جالا بون دیتی ہے پلیکٹ لٹ کڑ اس جالے سے چپک جاتے ہیں اور رکت کا باہر نکلنا بند ہو جاتا ہے میں نے پوچھا دیدی لیکن یہ گھاو گہرا ہو تو خون بہتا ہی چلا جاتا ہے ایسا کیوں ایسی ستھیتی میں اس ویتی کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہی کئی بار ڈاکٹر کو ٹانکے بھی لگانے پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلی چوٹ کے ستھان پر کس کر ایک صاف کپڑا باند دینا چاہی ادھک رکت بہنے پر کئی بار خون چڑھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے دیدی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا یہ خون کہاں سے آتا ہے پرائے سبھی پڑے اسپطالوں میں بلٹ بینک بنے ہوئے ہیں لوگ رکت دان کرتے رہتے ہیں بلٹ بینک میں ہر قسم کے رکت سمہوں کا بھندار سرکشت رکھا جاتا ہے میں نے پوچھا دیدی کیا میں رکت دان کر سکتا ہوں دیدی نے بتایا ابھی نہیں تم چھوٹے ہو اٹھارہ ورش سے ادھک عمر کا پرتیک سوستھ ویقتی رکت دان کر سکتا ہے یا ایک پروپکار کا کام ہے ہماری شریر میں لگ بھگ پانچ لیٹر خون رہتا ہے رکت دان میں ایک بار کیول تین سو میلی میٹر رکت ہی لیا جاتا ہے میں نے نشجے کیا بڑا ہونے پر میں بھی رکت دان کیا کروں گا موسیقی